جیت کا جشن چاہ رہی ہے خبروں میں فلال آگے بڑھتے ہیں کورونا کی جان لیوہ بیماری سے جس طرح سے ہریانا نے جنگ لڑی اس کی اب ودیشوں میں بھی چرچہ ہو رہی ہے ودیشی سرکاریں بھی اب کورونا سے لڑنے کیلئے ہریانا موڈل اپنا نہ چاہتی ہیں تھائیلنڈ سرکار نے ہریانا سرکار کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے دیش میں کورونا سے لڑنے کیلئے ہریانا موڈل اپنا نہ چاہتے ہیں کورونا نے دنیا بھر میں جو تواہی مچائی اس سے کوئی بھی انجان نہیں ہے ہریانا بھی کورونا کی جان لیوہ تواہی سے اچھوٹا نہیں ہے لیکن جس طرح سے سمیں رہتے ہریانا نے خود کو سمحالا اور کورونا سے جنگ لڑی اس کیلئے ہریانا کی سواستے ویبھا کے جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ہریانا سرکار نے کورونا کو مات اور لوگوں کی بیش قیمتی جان بچانے کیلئے جو قدم اٹھائے پھر چاہے وہ اسپطالوں میں بیٹس کا انتظام کرنا ہو یا پھر اوکسیجن سیلنڈر مہیہ کروانا ہو وہ سچ میں قابلی تعریف ہے ہریانا سرکار کے کورونا سے جنگ لڑنے کی طریقے سے پربابت ہو کر اب تھائیلینڈ سرکار نے ہریانا سرکار کو خط لکھا ہے جس کے بارے میں جانکارے دیتے ہوئے ہریانا کے گرہ منتری انلویج نے بتایا کہ تھائیلینڈ میں اس وقت کورونا بہت پھیلا ہوا ہے جس طرح سے ہریانا سرکار نے سفلتا پوروک کورونا سے لڑائی لڑی اس سے پربابت ہو کر تھائیلینڈ سرکار نے انہیں خط لکھا کہ وہ اپنے دیش میں کورونا سے جنگ لڑنے کیلئے ہریانا موڈل کو اپنانا چاہتے ہیں تھائیلینڈ میں اس وقت کورونا کافی پھیلا ہوا ہے تھائیلینڈ نے ہماری سرکار کو پتر رکھا ہے کہ وہ کورونا سے لڑنے کے لیے جس طرح سفلتا پوروک ہریانا نے لڑائی لڑی وہ ہریانا کا موڈل اپنانا چاہتے ہیں اس کے لیے 21 تاریخ کو ویڈیو کانفرینسنگ رکھی ہے جس میں ہمارے بھی ڈاکٹرز ادھکاری اور تھائیلینڈ کے بھی ڈاکٹرز ادھکاری ہوں گے اور ہم آپس میں اپنے انبھوگ ایکسچینج کریں گے کورونا کی جان لیوہ مہاماری کے دوران سواس ویبھاگ پولیس اور نگن نگم کے کرمچاریوں نے اپنی اہم بھومکہ نبھائی ہے ہریانا میں ان تینوں ویبھاگوں کی ذمہ داری گرہے ایمام سواسطے منتری انلوچ کے پاس ہے ایسے میں یقیناً سواسطے منتری کے پریاست رم لائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ویدیشی سرکاریں کورونا سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے دیش میں ہریانا موڈل اپنانا چاہتی ہیں